قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد بڑھانے کے علیدہ علیدہ بل منظور کر لیے گئے ہیں ساتھ ہی پاکستان آرمی ایک ترمیمی بل، پاکستان ائر فورس ترمیمی بل اور پاکستان نیوی ترمیمی بل بھی منظور کر لیے گئے اس بارے میں مزید بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے امید علی ہمارے ساتھ موجود ہیں امید بل منظور کیے گئے ہیں مزید کیا تفصیلات بتائیں گے آپ جی دیکھیں بلکل آج سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ معمول کے مطابق تو شروع نہیں ہو سکا سینٹ کا اجلاس جو ہے تاخیر سے ایک گھنٹہ لگ بھگ جو ہے تاخیر سے شروع ہوا تاہم سینٹ اجلاس میں آج پرائیویٹ میمبر ڈے تھا تو پرائیویٹ میمبر ڈے کے دوران جو سینٹ کے جو دیگر جو ایجنڈ آئیٹم سے ان کو وہاں پر ٹیک اپ کرنے کے بعد کچھ ایجنڈ آئیٹم کیونکہ آج یہ چھ بیلز سے جو پرامین بیلز سے ان کو منظور کرنا تھا کیونکہ یہ کوئی میں سمجھ سے پہلے آر ڈائیڈی بیلز منظور ہو چکہ جو سینٹ کے کچھ ایجنڈ آئیٹم جو تھے معمول کے ان کی کروائی کو جو ہے مطر کیے گیا ان کو دیسر کیے گیا ہم آج جو ہے سینٹ سے مکمل طور پر چھے بیلز منظور کرے گئے ہیں جن میں سپریم کورڈ میں ججز کی تداد بنانے کے حوالے اس نے اسلامبار ہائی کورڈ میں ججز کی تداد میں اضافہ کے حوالے سے بیلز منظور کرے گا سپریم کورڈ میں پریکٹس ان پرسیجر جو ترمیم بیل کا وہ بھی منظور کرے گیا اسی طرح خاجہ سے میں تین بیل جو ہے وہ بھی سینٹ سے منظور کرے گیا جن میں پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیمی بھیل اور اس طرح جو نیوی کا ترمیمی بھیل ہے اسے بھی منظور کرائے گیا اور ائر فورس کا ترمیمی بھیل جو ہے منظور کرائے گیا جس کے بعد سینڈ جلاس غیر مجینہ مدد تک ملتوی کر دیا گیا ہے بہت شکریہ امید آپ کا